اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم سامعین و ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کا موضوع یہ ہے کہ کیا ہم جھوٹے ہیں دیکھیں جھوٹ تو ہماری جو زندگی ہے اس وقت جھوٹ کے سہارے کھڑی ہوئی ہے جو تمام ہماری امارت ہے زندگی کی اس کی بنیاد جھوٹ ہے سچ نہیں ہے تو بات یہ ہے کہ جھوٹ کو نجات نہیں ہے سچ کو نجات ہے اگر ہم اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اللہ کے راستے پر چل پڑیں ایک رہنما کی رہنمائی میں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے سچ کا اتباع شروع کر دیا سچ بولنا شروع کر دیا کلمہ طیبہ آج جو ہم پڑھ رہے ہیں آج کا موضوع بھی میرا یہ ہے نا کہ کیا ہم جھوٹے ہیں یہ سب جو ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ جھوٹ ہے جو نمازیں پڑھ رہے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے جو روزے رکھ رہے ہیں یہ بھی جھوٹ ہے جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کی بنیاد جھوٹ پہ ہے ہماری نماز روزہ زکاة حج سب کی بنیاد جھوٹ ہے کیونکہ ہم نے کلمہ جھوٹا پڑا ہے کلمہ جھوٹا پڑا ہے تو جھوٹ آپ مطلب یہ ہے کلمہ کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے اپنا آپ بیچ دیا اللہ کے ہاتھ پہ آپ آپ کہتے ہیں کہ نہ تو میرا کوئی مقصود ہے اے اللہ تیرے سوا نہ میرا کوئی محبوب ہے نہ مجھے کچھ مطلوب ہے اور نہ میں تیرے علاوہ کسی کی بات مانوں گا معبود نہ میرا کوئی معبود ہے میں صرف اللہ کی بات اے اللہ تیری بات مانوں گا اور تیرے رسول کی زندگی کے مطابق زندگی گزاروں گا تو یہ سچ ہے تو اگر آپ نے ایسا سوچ سمجھ کے کلمہ پڑا ہے تو یہ تو سچ ہے اگر آپ نے یہ سوچا سمجھے نہیں ہے بس کلمہ پڑھ رہے ہیں تو یہ تو جھوٹ ہے آپ نے کلمہ کی حقیقت کو سمجھ کے بغیر ایک بات کہہ دی ہے اب مثال کی طور پہ آپ جاتے ہیں ایک مثال کی طور پہ ایک مکان خریدنے جاتے ہیں پیسے آپ کے پاس ہیں پچاس لاکھ روپے کا مکان ملنا ہے آپ مکان والے سے کہتے ہیں میں نے یہ خرید لیا بیچ رہے ہو ہاں بیچتا ہوں کتنے کا پچاس لاکھ کا ہاں میں خریدار ہوں پھر بعد میں پیسے نہیں دیتے بھاگتے رہتے ہیں وہ کہتا ہے بھئی لاؤ پیسے دو میں مکان تمہارے نام کروں مکان والا آپ کی پیچھے بھاگتا ہے اس کو پیسوں کی ضرورت کیلئے بیچ رہے ہیں یہ تو مثال کر رہے ہیں اللہ کو تو کوئی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ جنت کو بیچ رہا ہے جنت کو بیچ رہا ہے قیمت کیا ہے تم اپنی مرضی میرے حوالے کرو اللہ تعبدو اللہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو تو وہ ہم کرتو لیتے ہیں تو لیکن پھر قیمت تو نہیں دیتے کوئی کلمے کی جنت کی قیمت دینے کے لئے تیار نہیں ہے لیکن ایک بات یہ نوٹ کر لیں اگر آپ نے یہاں قیمت نہ دی تو آپ کو جنت نہیں ملے گی وہ جنت جس پر آپ کا یقین نہیں ہے اس وقت تو آپ کا کوئی یقین نہیں ہے آپ کو ملے گی دوزہ کیوں جس نے کلمے کی قیمت ادا نہیں کی وہ جائے گا دوزخ میں من قال لا الہ الا اللہ فقد دخل الجنہ جس نے لا الہ کہ دیا اپنے قول اور عمل سے وہ جنت میں داخل ہوگا جس نے اپنے قول اور عمل سے کلمہ نہیں کہا تو وہ جائے گا نقصان اٹھائے گا تو بارل ضرورت دیکھیں اس منزل کے بعد یہ میں ویسی ایک بات کہہ رہا ہوں کہ اس منزل کے بعد ہماری منزل ہے قبر اب قبر تو فوری ہے نا میں نے اپنے باپ کو دفنا دیا بھائیوں کو دفنا دیا مثال کی طور پر ماں کو دفنا دیا اب میری باری ہے اب صرف میری بھویں رہتی ہیں سفید ہونا لیکن اس کی بھی پتہ نہیں محلت ہوتی ہے کی نہیں ہوتی ضروری تو نہیں ہے کالی دھاڑی والے بھی چلے جاتے ہیں موت کی وادیوں کو پار کر لیتے ہیں تو اب یہ ہے نا کہ قبر پہلی منزل ہے اور حضور نے فرمایا کہ قبر جو ہے وہ آخرت کی پہلی منزل ہے رہے رہے ہیں جب آپ کا اختیار آپ سے لے لیا جاتا ہے نا تو آپ عالم آخرت میں داخل ہو جاتے ہیں یہاں دنیا میں اختیار ہے آپ کے پاس یہ دنیا کیا ہے یہ آپ کا اختیار آپ کے پاس ہے دنیا سے جب چلے گئے آخرت کا وقوع جو ہے وہ شروع ہو گیا پہلی منزل وہاں دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قبر جو ہے وہاں یا تو دوزخ کے گڑوں سے ایک گڑا ہے یا جنت کے باغیچوں سے ایک باغیچائے تو یہاں میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جنت کی قیمت ادا کر دیں جنت اپنے نام کر لیں یہ بہت آسان ہے کسی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں آپ سے پیسوں کا کوئی سوال نہیں کر رہا ہے پیسوں کا سوال نہیں ہے اس میں آپ کی خواہشات آپ اپنے آپ کو بیچ دیں اپنے زندگی کو اللہ کے حوالے کر دیں جیسے کہ قرآن میں ہے میں اپنے کام کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر کے حال کو دیکھ رہا ہے تو بہرحال ہم آج کا جو موضوع ہے وہ ہم بات کر رہے ہیں کہ کیا ہم جھوٹے ہیں جی ہاں ہم بہت بڑے جھوٹے ہیں کلمہ پڑھ لیا لیکن اس کا پڑا بھی زبان سے ہے پڑا بھی وراست میں پڑا بھی اس طریقے سے ہے کہ ہم سمجھتے نہیں کہ کلمہ ہے کیا کلمہ کی معنی کو ہم نہیں جانتے کلمہ کی حقیقت سے ہم واقف نہیں ہیں تو آپ ایک چیز کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں یہ تو جنت کا ایک سودا ہے کلمہ تویبہ جو ہے یہ حقیقت میں آپ اقرار کرتے ہیں کہ میں جنت کا خریدار ہوں اور کلمہ کی بنیاد پر آپ کو جنت مل سکتی ہے اگر آپ نے کلمہ کا حق ادا کر دیا تو آپ جنتی ہیں لیکن ہم تو جنتی ہونے ہی نہیں چاہتے ہم تو کہتے ہیں یار بس یہ دنیا آرام سے گزر جائے بس تھوڑی دن باقی ہیں آرام سے گزر جائے ایسے لوگ دیکھئے ہیں نا بس اچھی گزر رہی ہے یار بس ٹھیک ہے کوئی انسان بیمار ہے اور وہ علاج کروا رہے ہیں یار بس ٹھیک ہے ہو رہا ہے گزارا ہو رہا ہے یہ اس طریقے سے ہماری سوچ ہے نہیں یہاں آپ نے جنت کمانی ہے جنت اگر آپ نے نہیں کمائی تو جنت آپ نہیں جا سکتے یہ ایک بات نوٹ کر لیں ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کلمہ پڑھا وایا ہے تو کبھی نہ کبھی تو چلے جائیں گے یہ عام طور پر یہ ہے یا چلو یا سو غبے بھپکی ہو چند گوتے کھا لیں گے دو زخمے کچھ عرصہ رہ لیں گے اس سے بڑی سوچ ہے ہماری یہ غلط ہے کلمہ تو یہ با بنیاد ہے آپ کی جنت کی کلمہ پڑھ کے اگر کوئی گناہ ہو گیا آپ سے اور پھر اس گناہ کی یعنی آپ معافی مانگ لیں اگر ہو بھی گیا ہے انسان سے خطہ ممکن ہے آپ سے خطہ ہو جاتی ہے آپ معافی مانگ لیں انسان کا حق کا ہے اس سے معافی مانگ لیں اللہ کا حق ہے اس سے معافی مانگ لیں حق وہ حقوق علیوان کی بات آگئی نا نہیں بنیادی طور پہ تو یہ کلمہ کا حق ہے جو بھی حقوق ہیں یہ کلمہ کے حقوق ہیں بارال اس میں اگر کوتاہی ہو گئی اور آپ نے کلمہ پڑھنے میں سچے ہیں تو پھر آپ کی بخشش انشاءاللہ ہو جائے گی مشرک اور کلمہ نہ پڑھنے والا کلمہ کو سمجھنے والا نہ سمجھنے والا یہ نقصان میں ہے ہم نے تو کلمہ سمجھے ہی نہیں ہے کلمہ کے حقوق ہی نہیں جانتے ایک انسان نے کلمہ پڑھ لیا اب میں اس بات پہ آتا ہوں نا کہ ایک حدیث کا وہ مفہوم ہے کہ جو انسان اسلام کی حالت میں بوڑا ہو گیا کیا ہے اس کا وہ ہے اس کے لئے ایک نور ہوگا تو ظاہر ہے کہ دیکھیں کلمہ اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو آپ کے لئے ایک نور مقرر کر دے گا اللہ تعالیٰ کلمہ کے اگر تقاضے آپ پورے کرنے لگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کے لئے ایک نور مقرر کر دے گا آپ کا دل نورانی ہو جائے گا اس حالت میں مطلب آپ نے زندگی گزار دی تو آپ کے لئے یہاں بھی نور ہے اور وہاں بھی نور ہوگا لیکن مَلْ لَمْ يَجْعَلِ اللَّهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُور قرآن میں ہے کہ جس کے لئے اللہ نے نور نہیں بنایا اس کے لئے کوئی نور نہیں ہے تو بارال کلمہ جو ہے وہ اس کے لئے مطلب کلمہ طیبہ کے حقوق ہیں اگر آپ نے وہ حقوق نہیں ادا کیے تو آپ کو وہ سودہ نہیں ملے گا کلمہ شریف کیا ہے یہ جنت کا سودہ ہے اور آپ نے قیمت نہ دی سودے کی تو آپ کو جنت مل جائی وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ مَوْلَا يَا صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمًا آبَادًا عَلَى حَبِيْبِكَا خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ